کیا غیر مسلموں کو ان کے فیسٹیول پہ وش کرنا ہیپی کرسمس کہنا ہیپی ہولی کہنا کیا یہ شرک ہے یا حرام ہے ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو وش کر دیا تو گویا کہ آپ نے شرک کیا اور ایک بہت مشہور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ہیپی کرسمس کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں اب یہ بات اپنے سمجھ سے پرے ہے یہ بہت کومن سا ہندی کے الفاظ ہیں یا کومن سا انگلیش ہے کہ الفاظ ہیں جب آپ ہیپی کرسمس کہتے ہیں اس میں یہ مطلب کہاں آتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ ایکسٹرمزم ہے انتہا پسندی ہے اور چیزوں کو اس کے حد سے آگے کھیج کر لے جانا ہے جب آپ کسی کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آج کا دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے مناتا ہے آپ اس کو اس کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مبارک ہو آج کا دن لیکن اس میں یہ بات کہاں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے یہ ایکسٹرمزم ہے اصل میں کبھی کبھی ہم غیر مسلموں کے تعلق سے یا کچھ نئی چیزوں کے تعلق سے زیادہ پریکوشس ہو جاتے ہیں اور اس کے تعلق سے جو دلیل دی جاتی ہے وہ بڑی کمزور ہے کچھ روایتوں کو پیش کیا آتا ہے جس میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے فسٹیول یا تیوہار کو نہیں منانا چاہیے یہاں پہ تو تیوہار منانے کی بات بھی نہیں ہے یہاں پہ تو صرف ان کے دن میں ان کو شبکام نائی دی جارہی ہے ہپی کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آج کا دن جن دن آپ خوشی منا رہے ہیں آپ کو مبارک ہو اب وہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو ہپی دیوالی کہے تو اب اس کا مطلب کو یہ نکالے کہ ہپی دیوالی کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ مانتے ہو کہ آج کے دن شریر رام چندر جی آئیودیا کے بعد بنواس سے لوٹے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ مانتے ہو کہ رام چندر جی ایشور کے ایشور ہیں یا بھگوان ہیں یا پھر آلمائٹی گوڈ ہیں تو یہ چیز جو ہے انتہا پسندی ہو جائے گی ایکسٹریمزم ہو جائے گا جب کوئی ہپی دیوالی کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنی ہے کہ آج کے دن تم دیوالی کا تہوار منا رہا ہو تم کو تمہارے خوشی مبارک ہو تو ہم ایکسٹریمزم سے بچیں قرآن کا یا سنت سے کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف میں جاتا ہو اب کچھ لوگ ایک عجیب سے دلیل لاتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وش کیا تھا کیا صحابہ نے کبھی وش کیا تھا تو جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا چیز اس کے خلاف نہیں جاتی ہے اصول یہ ہے کہ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے یا قرآن کے اصول کے خلاف جاتی ہے جب تک خلاف نہیں جاتی ہے تب تک وہ چیز پرمیسیبل ہوتی ہے تو کسی غیر مسلم کو اس کے فسٹیبل وش کرنا یا آپ کے مرضی کے اوپر ہے آپ کریں چاہے نہ کریں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا حرام ہے یا شرک ہے وہ چیزوں کو بہت ایکسٹریم میں لے جاتے ہیں اور گناہ کا سبب بن رہے ہیں وہ اور اگر یہی لوجک استعمال کیا جائے کہ ہیپی کرسمس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ بللہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ آج پچیس دسمبر دوہزار سترہ ہے آپ سے کوئی تاریخ پوچھے ایک جنوری دوہزار سترہ مانتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ آج کا دن ایک جنوری ہے اور یہ جو کیلینڈر چلا رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر بنایا گیا ہے اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آس سے دوہزار سترہ سال پہلے پیدا ہوئے اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے اگر کوئی یہ لوجک دی